بولی ووڈ چھاپا فیکٹری بولی ووڈ is نون سٹاپ چھاپا آج کل جو ہے ایسا ہو گیا سین کی کوئی بھی گانا کوئی بھی چیز ان کو فالتو میں بیٹھے گئے ہیں ایسے کر کر اور گانا سامنے آگیا سکرول کر رہے ہیں یوٹیوب کو اور یہ گانا روڈ بڑی آئی اس پہ گانا بنانے چاہیے کر ڈالا کوپی ایسا کوئی سین چل رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کیونکہ اس ہر گانا ہر گانا کوپی مار رہے ہیں انڈیا پاکستان سے چائنا سے پتہ نہیں کون کون سے دیش سے سارے دیشوں سے سب سے آرہا تو پاکستان کے کیونکہ یہ لینگویج کا ایشو نہیں ہے اردو ہندی سیم سیم ہی چلتا ہے لگ بھاک تو سب کو سمجھ میں آتا ہے سو پھر سے ایک اور چھاپا دیکھنے والے ہم 11 پاکستانی سانگس کوپیڈ بائی انڈیا بولیووٹ چھاپا فیکٹری اس کا پارٹ پتہ نہیں کون سا یہ چھاپا بہت سالوں سے چلتا آرہا ہے جو نام آپ دینا چاہیں وہ دے دینا ہاں یہ بہت پرانا گانا ہے سوناتا میں نے آئی میرا نام ہے سمہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمہر یوٹیوب چینل تو دوستو ہمیشہ کی طرح آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بہت سارے ایسے گانے دکھانے اور بتانے جا رہا ہوں جو کہ بولیووٹ یعنی کے چھاپا فیکٹری نے پاکستان سے چھاپے ہیں کاپی کی ہیں چھوڑی کی ہیں جو بھی آپ سمجھ لیں تو سبوتوں کے پیش نظر ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں آپ ہی جج ہیں فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے اور ٹھک ٹھک آرڈر آرڈر کر کے کرنا ہے تو آپ کے فیصلے کا انتظار ہمیں کومنٹ سیکشن میں رہے گا اور دل کو تھام کر آج کی ویڈیو دیکھئے گا اور جو لوگ آ کر زرہ حسد کی نظر سے کومنٹ کرتے ہیں میں مطلب ہے زرہ جیلیسی میں کومنٹ کرتے ہیں بھائی ثبوت دیکھئے گا اور اس کے بعد کومنٹ کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو دوہزار سولہ میں جیو ٹی وی پر ایک ڈراما چلا تھا جس کا نام تھا دھانی اور اس ڈرامے میں مدیہ ایمام ہیروین کے طور پر اور سمی خان ہیرو کے طور پر دکھائی دئیے یہ مدیہ ایمام کے ایکٹنگ کریئر کا آغاز تھا اور اس ڈرامے میں ان کی پرفارمس کو بہت پسند کیا گیا اور ان کی اور سمی خان کی جوڑی بھی بہت تھک تھی اور ان کی کیمیسٹری بھی بہت عالی اس ڈرامے کے او ایس ٹی کو بھی بہت پسند کیا گیا تھا اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس گانے نے تو اس رومنٹک سٹوری کو چار چان لگا دیے لیکن پھر تو ہزار بائیس میں انڈین کوپی کنگ جبن نوٹیال نے ڈراما دھانی کے او ایس ٹی کے پھنپرے گانہ بنایا بے وفا تیرا ماسوم چہرہ بھول جانے کے قابل نہیں ہے اس گانے کو بھی ٹی سیریز نے پروڈیوز کیا اور ہمیشہ کی طرح اس گانے سے بھی کروڑوں روپیاں کمایا گیا اس سے پہلے کہ کچھ لوگ بولے کہ جبن نوٹیال کا یہ گانہ دھانی کی او ایس ٹی کی کاپی نہیں تھا بلکہ نائنٹین نائنٹی سیون میں ریلیز ہونے والے انڈین سانگ کا ریمیک تھا تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ وہ گانہ خود پہلے سے کاپی شدہ ہے یعنی انیس سو اسی میں اطاولہ خان عیسیٰ خیلوی کے گائے ہوئے گانے سے اس کی شاعری لی گئی تھی دوستو چند دن پہلے انڈیا والوں نے ایک گانہ ریلیز کیا جو فٹہ فٹ وائرل بھی ہوا اور ٹرنڈنگ پر بھی رہا اور ایک مہینے کے اندر اندر یوٹیوب پر سو ملین سے بھی زیادہ اس کے ویوز آگئے گانے کا نام ہے زیحال مسکین اس گانے کو وشال مشرا اور شریہ گوشال نے گایا اور گانے میں نیمرت کور اور روحیت نے پرفارم کیا گانے کی کامیابی کی ایک وجہ اس کی ایموشنل میوزک ویڈیو بھی ہے جس میں اینڈ میں ہیروین مر جاتی ہے اور رگے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور اس کے بھی وان بلین سے بھی زیادہ ویوز ہیں کیونکہ ہم ایموشنل بہت جلدی ہو جاتے ہیں خیر اگر بات کریں زیحال مسکین کی تو اسی کی دہائی میں پاکستانی لیجنڈری سنگر استاد نصرت فتح علی خان صاحب یہ گانا پہلے سے گا چکے تھے دوستو دو ہزار دس میں ایک پاکستانی فلم ریلیس کی گئی جس کا نام تھا ورسا اس فلم میں پاکستانی اور انڈین دونوں ایکٹرز نے کام کیا اور نہرین راہیل اور نومان اجاز سیر فیرز تھے اس فلم کو ایک ہی ساتھ پاکستان اور انڈیا میں ریلیس کیا گیا اور اس کا ہی گانا بے حد پسند کیا گیا دونوں ملکوں میں اس گانے کو راحت فتح علی خان نے گایا تھا اور اس سال کا سب سے زیادہ سنا جانے والا پنجابی سانگ تھا چار سال بعد یعنی کہ دو ہزار چودہ میں کرن جہر کو خارش ہوئی اور انہوں نے اپنی فلم ہم پٹی شرما کی دلہنیا میں اس گانے کو کوپی کر کے پیش کیا اس فلم میں آلیہ بھٹ اور ورن دھاون نے مرکزی کردار ادا کی اور اس گانے کو اس فلم میں بار بار چلایا گیا یقین نہیں تو آئیے آپ کو ثبوت پیش کرتے ہیں اور انصاف آپ کیجئے گا دوستو عزیز میاں قوال کا شمار پاکستان کے ٹاپ کے قوال میں ہوتا ہے اور یہ بات تو ہر کوئی مانتا ہے کہ جو بھی ایک بار ان کو سنتا ہے ان کی شاعری اور ان کی قوالی کے انداز کا دیوانہ ہو جاتا ہے حسی کے دہائی میں ان کی ایک قوالی یارو مجھے معاف کرو بہت مشہور ہوئی اور پھر عزیز میاں چل بسے لیکن ان کا نام زندہ رہا اور پھر دو ہزار بارہ میں بولی ووڈ کی فلم کوکٹیل میں اس قوالی کو ہو بہو کاپی کر کے پیش کیا گیا اور یہ گانہ دی پی کا پر فلم آیا گیا بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجے ہمارے ہاتھ سے دو چار جام پی لیجے پلائے چک کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب نہیں رہتی حرام پی لیجے بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجے ہمارے ہاتھ سے دو چار جام دوستو جنیر جمشید مرہوم کا اپنے وطن پاکستان کے لیے پیار ان کے لا سوال نغمے دل دل پاکستان سے جھلگتا تھا اور پاکستانیوں کے دل کے اتنا قریب یہ نغمہ اس کو بھی بھولی فوڈ والوں نے نہ بکشا اور انیس سو نوے میں گوویندہ کی فلم پر تکشا میں اس کی دھن کو چھاپا گیا اور انیس سو نوے میں انڈین فلم یادوں کے موسم میں ایسی گسی پیٹی کوپی بنائے گی کہ یقین جانے دل کر رہا تھا بندہ لالے وے لتر تے ہو جائے شروع آپ خود سنیں انصاف کریں اور اس کے بعد لتر والا کام بھی آپ خود ہی کر لیں دل دل ہندوستان جان 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 ہندوستان تو یہ جان کر بھی آپ کافی حیران ہوں گے کہ نائنٹین سیونٹی سکس میں بابرا شریف کے فلم وقت ریلیز ہوئی تھی اور یہ اپنے دور کی سپر ہٹ فلم تھی اور اس فلم کا گانا دل توڑ کے نہ جاؤ برسات کا موسم ہے یہ بھی بہت ہٹ ہوا تھا اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ اس گانے کو ناہید اختر نے گایا تھا اور بابرا شریف نے اپنی چنچل اور شو خداوں سے اس گانے میں رنگ بھرے تھے پھر نائنٹین ایٹی ایٹ میں یعنی بارہ سال بعد انڈین فلم آئی کب تک چھپ رہو گی اس فلم میں اس گانے کو سینٹو سینٹ چھاپا گیا دل توڑ کے نہ جائیو برسات کا موسم ہے ہمیں چھوڑ کے نہ جائیو برسات کا موسم ہے پھر نائنٹین نائنٹی فائیو میں انڈین فلم انوخہ انداز آئی اور ایک بار پھر اس گانے کی فوٹو کپی پیش کی گئی دوستو نائنٹی نائنٹی وان نے ریلیز ہونے والی اچھر دیکن کی فلم پھول اور کانٹے کے بہت سرچے تھے اور اس کا گانا میں نے پیارت جی سے کیا ہے یہ بھی بہت سپر ریٹ ہوا بہت سیمت کھائی ہے یہ بھی کھائی ہے لیکن یہ بات جان کر آپ کو گافی حیرانگی ہوگی یہ گانا پاکستانی فلم ہمت والا جو کہ نائنٹین ایٹی سیون میں ریلیز ہوئی تھی مجھے دیکھ کر بین بجائے سے کاپی کیا گیا ہے اس گانے کو پاکستانی سنگر مسرت نظیر نے گایا تھا اور اجے دیوگن کی فلم میں دھن سیم ٹو سیم رکھی گئی بس الفاظ چینج کر دیا گیا دوستو نوے کی دہائی کا عبرالحق کا سب سے مشہور اور ریکارڈ توڑ گانا کنے کنے جانا بلو دکھر اس گانے نے اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کی کہ یہ گانا پاکستان اور انڈیا میں آج تک کسی بھی فنکشن میں لازمی بچتا ہے لیکن اس گانے کے ریلیز ہونے کے ٹھیک ایک سال بعد سنی دیول کی فلم میں سیم ٹو سیم دوبارہ سے چھاپ کر اس کو ریلیز کیا گیا لیکن آپ لوگوں نے سارے ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ ضرور کرنا ہے اور جس کی غلطی ہو اس کو سزا ضرور دینی ہے سزا کیا ہے کومنٹ سیکشن میں آ کر ضرور لکھنا ہے بولی ووڈ چاپا فیکٹری اگر آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا لیکن ایک بات ضرور یاد رکھئے گا یہ جو کچھ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی نیچہ دکھانا چاہتا ہوں یا پھر آپ کو ڈیگریٹ کرنا چاہتا ہوں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی الحمدللہ سے ٹیلینٹڈ تھے ہر شعبے میں ٹیلینٹڈ ہے بس بیچاروں کو موقع نہیں ملتا جب بھی موقع ملتا ہے آپ کی فلموں میں جب یہ گانہ گاتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے انسٹرومنٹ اور میوزک ڈیریکٹر اور ڈیریکٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمارے ہی گلو گانوں کے گائے ہوئے گانے سپر ہٹ ہو جاتے ہیں اور آپ بھی انہیں گنگناہ گنگناہ کر بتاتے ہیں یار یہ گانہ عاطف اسلم نے گایا تھا پاکستانی یہ گانہ راحت فتیلی خان نے گایا تھا اور بعض اوقات تو آپ پاکستان سے محبت نہ کرتے ہوئے بھی بہت سارے گانے گنگناتے رہتے ہیں لیکن جب آپ کو کوئی بتاتا ہے یار بڑا کمال کا گانہ ہے یہ تو عاطف اسلم نے گایا تھا راحت فتیلی خان نے گایا تھا عبرال الحق نے گایا تھا تب آپ ایک دم چپ ہو جاتے ہیں کیا فرق بڑھتا ہے بھائی مان لو کہ پاکستانی بہت ٹیلنٹڈ ہیں آپ لوگ بھی ہوں گے لیکن پاکستانیوں کی ایک الگی کلاس ہے اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ یا ابھی بھی کمی ہیں اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہے اب تو ہر مہینے ہر ہافتے کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے بہت جلدی جلدی سننے کو ملتا ہے کہ یار ایک یہ گانہ کوپی ہو گیا یہ چیز کوپی ہو گئی پاکستان سے یار حد ہو گئی ہے کچھ کرو یار بولی وڈ کام کرو اپنے ٹیلنٹڈ لوگوں کو نکالو ان کو مارو چاہے پیٹھو کچھ بھی کرو ان سے کام کرواؤ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوپی کوپی کا بہت رائطہ فیل چکا ہے اب ٹیلنٹ پر بات آ گئی ہے کہ ٹیلنٹ ہے کی نہیں وہ دکھاؤ دکھاؤ سچ میں دکھاؤ we need it کیونکہ اب بہت حد پار ہو گئی ہے ان گانوں کو سن سن کر ایک اور چھاپا فیکٹری ایک اور وہ فیمز گانے جن کو سنا کرتے تھے وہ تو سب لوگ نہیں دیکھتے ہیں یہ ویڈیو ہم اور آپ دیکھتے ہیں اگر وہ سب لوگ دیکھنے لگے جنہوں نے ان گانوں کو پسند کیا تھا جو انڈیا میں وائرل ہوئے تھے پسند کیے گئے تھے ان کو پتہ چلے گا تو ان کا دل کھٹا ہوگا کہ یہ گانا پاکستان سے کوپی کیا ہوا پھر تو ہم غلط سمجھ رہے تھے کہ یہ گانا اچھا لگ رہا ہے ہمیں کوپی ہے اوریجنل ہوتا ہے تو بات کچھ اور ہوتی کہیں نہ کہیں فرق تو آئے گا اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا فیوریٹ گانا کوپی ہے کہیں سے پھلا لینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی بائی سائنگ آف